اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو آور چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج کل بہت گرمی ہے تو تربوز آیا ہوا ہے اور تربوز بہت میٹھا تھا ماشاءاللہ سے بہت زیادہ اور تربوز تو مجھے بہت پسند تربوز کے بہت زیادہ فعائد ہیں جس میں شامل ہیں جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے یہ آنکھوں کی بیماری کو روکنے میں مدد دیتا ہے دل کے سخت پٹھوں کو زیادہ کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے ہڈیوں کو کمزور ہونے والی بیماری سے رکتا ہے اور جس میں جو موجود چربی ہوتی ہے اس کو بھی کام کرنے میں اہم کردار دعا کرتا ہے اس لیے گرمیوں میں تربوز لازمی کھائیں اور پانی بھی زیادہ سے زیادہ پیئے لیکن خیال رہے کہ تربوز کے اوپر سے پانی ایک گھنٹے تک نہیں پینا جو کہ بہت نقصان دے ہوتا ہے ہمارے یہاں پر بہت زیادہ لوٹ شیڈنگ ہو رہی اور گھنٹے بعد لائٹ لے کے جانے اب بچے ماشاءاللہ یہاں پر ہومورک اپنا کمپلیٹ کر رہے ہیں اور آپ نے میرے چینل کو بہت زیادہ سپورٹ کرنا ہے لائک شیئر سبسکرائب کومنٹ لازمی کرنا ہے اور مجھے اور میری فیملی کے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اب یہ شام کا ٹائم ہے اور آج تیسرا دن ہے کہ دن میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور شام میں بہت اچھا موسم ہو جاتا ہے کل تو بہت زیادہ آندھی چلی اور اس کے بعد تو موسم تھنڈا ہو گیا تھا پنکھا بھی ہم نے بلکل سلو کر دیا تھا اور یہ اب دیکھیں یہاں پر باری سٹارٹ ہو گیا ہے بہت اچھا ماشاءاللہ سے موسم ہو گیا ہے اور آپ بتائیں کہ آپ کی طرف کیسا موسم ہے اور الحمدللہ کہ کافی اچھا موسم ہو گیا تھا کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہو رہی تھی آج میں برگر لے کے آئی ہوں اور میرا بہت زیادہ دل کر رہا تھا کہ میں برگر بناوں انشاءاللہ اس کی ریسبی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ہمارے گھر میں ماشاءاللہ سب شوق سے برگر کھاتے ہیں کچھ سمان ختم ہوا تھا تو وہ سمان میں نے منگوایا ہے جیسے کہ دھنی بریڈ اور کھیرے دھنیا پدینہ اور سلات کے لیے چیزیں منگوائی ہیں اور آج کا گرمی ہے تو سلات لازمی کھایا کریں بارش کا موسم ہو اور چائے نہ ہو یہ تو ہوئی نہیں سکتا یہ میں ابھی چائے بنا رہی ہوں شام کی چائے اور ساتھ میں میں نے آج پکوڑے نہیں بنائے میں نے آج فرنچ فرائز بنا لیے تھے کیونکہ بچے بھی شوق سے کھا لیتے ہیں اس لیے میں نے ان کے لیے فرنچ فرائز بنا دیئے تھے تو آپ بتائیں آپ کے بچے شام کو چائے کے ساتھ کیا کھانا پسند کرتے ہیں یہاں پر میں اپنے بچوں کو کپڑے پریس کر کے دے رہی ہوں کیونکہ پڑھائی کے بعد یہ چھت پہ چلے گئے تھے اور آپ کو بتا ہے کہ بہت آندی آئی تھی تو چھت پہ بہت زیادہ مٹی تھی تو وہاں پر کھیل کر آئے تھے تو بہت زیادہ اپنے کپڑے گندے کر رہے تھے تو میں نے ان کو پر کپڑے چینج کروایا اور یہ دیکھیں میں شام کو واک کر رہی ہوں اور چھوٹا بٹا میرا کہتا ہے ماما میری ویڈیو بنائے میری ویڈیو بنائے تو میں نے اس کی تو ویڈیو بنا لیتھی بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا کیونکہ اس کو ویڈیو اور پکچرز کا بہت زیادہ شوق ہے اور یہاں پر ہے جی نیکسٹ مارننگ کا ٹائم بچوں کے سکول جانے کا ٹائم ہے ان کو میں نے آج لانچ باکس میں فرنچ فرائز بنا دیئے تھے کیونکہ یہ ان کو جب بھی میں نے پراتھا دیئے یہ نہیں کھا کر آتے تو میں نے سوچا کہ جو بچے شوق سے کھاتے ہیں ان کو وہی دینا چاہیے آج میں نے بریک فاسٹ میں چائے نہیں بنائی تو دودھ والی کچھی بنا لی تھی یہ بھی بہت مزیدار ہوتی ہے بچے سکول جا چکے ہیں اب جی یہ ہمارا بریک فاسٹ ٹائم ہے اور یہیں پر میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں اگر آپ کو میرا آج کا ویلوگ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تو ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھئے اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ